مطلعہ حاضر کرتا ہوں سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں جی پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلعہ بتو رخاص ایک ایک شخص ایک چلنجز ہوگا بتو رخاص کہ بچوں کو سنے دوستو مزا نہیں آئے تو پیسہ واپس اس چلنج کے ساتھ ہاں سنو بھئی پڑھو بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی شیر سننا شیر سننا ایک ایک شخص کے دل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی آپ ہی کو سنا رہا ہوں بھائی کہ بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی کہ بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی بچوں کو حسانے میں کہاں دیر لگے گی ممتہ کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی اب ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں پورے ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا بہت سارے نیتہ یہاں تشریف فرما ہے کوئی زلہ پارشد ہے تو کوئی مکھیہ ہے آپ سب کے نظر کے سامنے جتنی بھی عمر آپ سب کی ہے جب سے ہندوستان آزاد ہوا کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا کی پبلک پولیس کی گاڑیوں کو چیک کر رہی ہو ہمیشہ آپ کو ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہوگا کی پولیس والے پبلک کی گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں کیوں چیک کیا گیا ایک شیر پڑھتا ہوں بتاو رہ خاص سنے دوستہ کہ مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں سنے دوستہ جوڑیے گا علماء اکرام کی موجودگی میں یہ شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں چناؤ کی مشینیں مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں چناؤ کی مشینیں سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی کہاں دیر لگے گی سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی مذکر کمال نے اپنی سرزمین پر بہت دور کے ایک شاعر کا استقبال اس طرح کیا اللہ سلامت رکھے خیر آپ کو اگر یہ شیر سمجھ میں آیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ صرف پڑھتے نہیں ہیں لکھتے بھی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے حاضر کرتا ہوں اب دوستو یہی سے میں ایک اور لگے کا مطلع بطور خاص پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ ایک ایک شخص انشاءاللہ میرا ساتھ دے گا پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ کب تلکے سنے دوستو بے گناہوں پہ تو سنے دوستو پیاری تھن یوں ہی ظلموں سی تم ڈھائے گا شیر سننا ایک ایک شیر بہت قیمتی ہے بطور خاص کہ کب تلکے بے گناہوں پہ تو یوں ہی ظلموں سی تم ڈھائے گا جو نشاہ جو نشاہ تجھ کو کلسی کا ہے ایک نہ ایک دن اتر جائے گا جو نشاہ آپ سب کی محبت کو سلامت رکھے بس یہ لنک نہیں بن پا رہا تھا لنک یہ جو جھلا ہے مجاہید حسنین حبیبی کہ تمہیں یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں اور نہ یہ چاہے تو تمہیں پوری زندگی یہاں نہیں آ سکتا تھا آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک شیر مجاہید بھائی بتاو رہے خاص جنہیں مسلمان کی عورتوں کی بڑی فکر ہے انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک شیر پڑھتا ہوں رامپور والوں یہ سارے میڈیا والے بیٹھے ہیں یہاں سے وہ شیر پہنچے گا وہاں تک جہاں تک آپ تک پہنچائیں گے پیش کرتا ہوں سنیں کہ بکریوں کی حفاظت کبھی کیا کسی بھیڑی نے ہکی بکریوں کی حفاظت کبھی کیا کسی بھیڑی نے ہکی گھر نہ اپنا چلا پایا جو کیا حکومت چلا پایا جو بھر نہ اپنا چلا پایا جو یہ گناہ پھر نوٹے نوٹے چلا پایا جو نوٹے کا ہے ایک نوٹے نوٹے جائے گا بہت ہم بہت 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 نوٹے تجھ کو کرسی کا ایک نوٹے جائے گا بہت اچھے بھی بہت ایک نوٹے ایک نوٹے سورے کہ رب کے گھر کی حفاظت تمہیں خود ہی کرنی ہی اے دوستوں آسما سے ابابی لوکا کوئی لشکر نہیں نار تکبیل ابابی لوکا کوئی لشکر جنابِ اسد آزمی ہی ہی پھر پڑھو یار اچھا پیغام اچھا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ بہت شکریہ پھر پڑھتا ہوں اس شعر کو کہ رب کے گھر کی حفاظت تمہیں خود ہی کرنی ہے اے دوستوں آسما سے ابابی لوکا کوئی لشکر نہیں آئے گا اب آخری شعر پڑھتا ہوں مجاہد بھائی اس کے بعد جو آپ کے والدِ محترم کی فرمائش ہے کیے میرے بھائی کی فرمائش ہے انشاءاللہ وہ پڑھوں گا بتو ارے خواستہ آخری شعر پڑھتا ہوں اور آخری شعر میں سنو یار یہ پیلی ٹی شٹ والے تم بڑا ڈسٹرگ کر رکھے ہو بھائی میری جان یار جڑو ذرا سائدر کہ جس گھڑی ہندو مسلم سبھی چال تیری سمجھ جائیں گے ایک ایک سٹک جڑے گا آخری لائن پر جس گھڑی ہندو مسلم سبھی چال تیری سمجھ جائیں گے تخت سے سیدھا تو اس گھڑی چائے چائے پہ آ جائے تخت سے سیدھا تو اس گھڑی چائے چائے پہ آ جائے گا یہ بڑا یار پورا مجمع ذرا سا میری حوصلہ مڑھائے آج کی دور میں یہ ہمت کر رہا ہوں بولنے کی پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں سنیں کہ جس گھڑی ہندو مسلم سبھی چال تیری سمجھ جائیں گے کہ جس گھڑی ہندو مسلم سبھی چال تیری سمجھ جائیں گے تخت سے سیدھا تو اس گھڑی چائے چائے پہ آ جائے گا تخت سے سیدھا تو اس گھڑی چائے چائے پہ آ جائے گا یہ چار میں سے اور پڑھتا ہوں سی اے این آر سی این پی آر کا جب مسئلہ آیا تو ہندو مسلم سکھ ہیسائی سب پریشان ہوئے سب کے اوپر لاتھیاں برسائی گئیں یہ چار میں سے پڑھتا ہوں اور جس نے اس بل کے لیے سب سے زیادہ موافق تھا چاہتا تھا کہ یہ بل ہندوستان میں لاغو ہو جائے پاس ہو جائے اس تک اگر یہ شیر پہنچے میں نام نہیں لوں گا اشاروں میں آپ سب بات سمجھنے والے ہیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ قاتل یا اہنسا کے طرف دار کا نہیں کیا بات طرف دار کا نہیں عبداللہ بھائی اگر میں نے سچ بولا ہو تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا کہ قاتل یا اہنسا کے طرف دار کا نہیں طرف دار کا نہیں رہ زنیا کسی چور چوکی دار کا نہیں چوکی دار کا نہیں مل جل کے رہیں گے یہاں ہر قوم کے بچے مل جل کے رہیں گے یہاں ہر قوم کے بچے یہ ملک ہمارا ہے تڑی پار کا نہیں یہ ملک ہمارا ہے تڑی پار کا نہیں آئیے اب یہاں سے ایک نظم کی مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے اس نظم سے قبل تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحولہ بنا لیں گے انشاءاللہ تمہیں حضرت مولانا حسنین قاسمی صاحب دعمت برکاتہم العالیہ کی ایک فرمائش جو ہمارے والد محترم کے برابر ہیں ہمارے والد محترم بھی ہیں مجاہد حسنین حبیبی ماشاءاللہ ان کے والد محترم ان کے حوالے سے ایک خوبصورت سا مطلع اور دو بند صرف پڑھتا ہوں اس کو اس وقت پڑھا جب امجد صابری کا قتل کیا گیا اس سے دو دن تین دن پہلے برابر جب ان کو دھمکیاں آ رہی تھی تو انہوں نے بڑا رو رو کر ان شیروں کو پڑھا تھا وہ دل پر جا کر لگتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلع آپ تک پہنچا دوں ایڈوانس میں پہلے ہی آپ سب سے سبحان اللہ بلوا لے رہا ہوں اگر اگلہ شیر پسند آ جائے تو آپ سب بولیے گا لیکن ایک مرتبہ اجازت دے دے پورا مجموع اور بول دے سبحان اللہ یہ پیچھے والا مولن نہیں سننا چاہ رہا ہے کیا بھئی یا موں میں گھٹکا لے کر بیٹھے ہو سبحان اللہ نہیں بول پا رہا چلی ہاتھ اٹھا کر بول دو یاد بولو مت صرف ہاتھ اٹھا دو چلی چلے گا کوئی بات نہیں کہ میں قبر انڈھیری میں اللہ اللہ گھبر آنگا جب تنہا کیا بات ہے لہے امد مجھے ریم ہو زمانے کا اللہ 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 مجھے ریم ہو زمانے کا مہشل میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا دینا دو زخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار اتا کرنا اب آئیے مجاہد بھائی اس قسم کا مطلع جس کی فرمائش اس پورے قبیلے نے اس پورے خطے نے کی ہے بہت سارے میرے دوستوں نے فرمائش کی ہے میں یہی سے مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ سب کو بھی ساتھ دینا پڑے گا میں ایموشنل بھی کرنا جانتا ہوں اور آپ سب کو کرسیوں سے کھڑا کر کے بھی داد لینا جانتا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کرتا ہے یہ یہ علماء اکرام کی صحبت علماء اکرام کی جوتیوں کو سیدھی کر کر کے ہم آش شائر بن گئے ہیں آپ کے درمیان میں کھڑیں آپ سب کی دعائیں لیتے ہیں علماء اکرام کی موجودگی میں بہت خوبصورہ سا مطلع پڑھتا ہوں سنیں شیر جمیت زندہ باد شیر جمیت زندہ باد میر جمیت زندہ باد عرشد مدنی زندہ باد عرشد مدنی زندہ باد عصد او ایسی زندہ باد عصد او ایسی زندہ باد رابِ حسنی زنداباد پوری جمعیت زنداباد زندہ تھی یہ زندہ ہے یہ زندہ تھی یہ زندہ ہے یہ اور رہے گی زنداباد شر جمعیت زنداباد عرشد مدنی زنداباد حسین مدنی زنداباد قومی اقتا زنداباد ہندو مسلم زنداباد ہندوستان زنداباد زنداباد کہ وصف حسین و اسغد کا تو پی کر عرشد مدنی ہے کیا بات ہے وصف حسین و اسغد کا تو پی کر عرشد مدنی ہے سچا دیش پریمی آشق سرور عرشد مدنی ہے سچا دیش پریمی آشق سرور عرشد مدنی ہے چرخِ عالم امکان کا مہو اختر عرشد مدنی ہے تیری رگوں میں خونِ علی کا اب ایک ایک شخص میرا ساتھ دیشتر تیری رگوں میں خون علی کا عظم تیرا فولات شہر جمعیت زندہ باد عرشد مدنی زندہ باد عرشد مدنی زندہ باد حسد او ویسی زندہ باد قومی اقتہ زندہ باد ہندوستان زندہ باد اب مجاہد بھائی اگر آپ تھکے نہ ہو تو یہ بند آپ کے حوالے سے پڑھوں گا انایت قسم خدا کی تڑپ جائیں گے آپ عطا کی جائے کہ بھارت پر آنچائے ہر گزے جمعیت کو نگوارا ہے سمجھدار ہیں آپ سب ایک ایک لائن کو سن رہے ہیں اور دادو تحسین سے نواز رہے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں سلیوٹ کرتا ہوں آپ کی سماتوں کو پیش کرتا ہوں سنیں کہ بھارت پر آنچائے ہر گزے جمعیت کو نگوارا ہے میرے آباؤ اجداد نے زلفِ ہند سوارا ہے میرے آباؤ اجداد نے زلفِ ہند سوارا ہے مل کے رہیں گے ہندو مسلم یہ پیغام مل کے رہیں گے ہندو مسلم یہ پیغام ہمارا ہے دیش کے جو دشمن گئے ہیں ان کو میں کسی کا نام نہیں لوں گا جو ہندو مسلم کو پاٹنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے حوالے یہ شیر ہے کہ دیش کے جو دشمن گئے ہیں ان کو دیش کے جو دشمن گئے ہیں ان کو کر دیں گے برباد شیر جمعیت زندہ باد حسین مدنی زندہ باد ہندو مسلم زندہ باد قومی اقتا زندہ باد ہندوستان زندہ باد اور ایک شیر اس جاماز کے حوالے سے جو اکیلا ممبر آف پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے مسلمانوں کی بات کرتا ہے ایک بند پہنچا رہا ہوں پوری سچائی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیں کہ دلیت مسلمہ ساتھ رہیں گے مجلس کا یہ نعرہ ہے دلیت مسلمہ ساتھ رہیں گے مجلس کا یہ نعرہ ہے نام اصد ہے تیرا اور تو شیر ببر کا بیٹا ہے نام اصد ہے تیرا اور تو شیر ببر کا بیٹا ہے امبیڑ کر کے آدرشوں کے باغ کو تو نے سیچا ہے امبیڑ کر کے آدرشوں کے باغ کو تو نے سیچا ہے ہی ٹی پو سلطان کا گلشن ہی ٹی پو سلطان کا گلشن تجھ سے ہی آباد شیر جمعیت زندہ باد ارشد مدنی زندہ باد ہندو مسلم زندہ باد قومی اکتا زندہ باد قومی اکتا زندہ باد ہندوستان زندہ باد زندہ باد